امریکہ میں اس حدارتی انتخابات کے لیے تیاریاں اوروچ پر پہنچ چکی ہیں ریاست مشیگن میں بھی گہمہ گہمی جاری ہے ریاست مشیگن کی کتنی نشستیں ہیں اور دوہزار چوبیس کے امریکی انتخابات میں ریاست مشیگن کی ایک نشست میں کمی کیوں آئی اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں امریکہ میں موجود دنیا نیوز کے نمائندے محمد ایشپاک سے جی ایشپاک تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جو بالکل امریکی ریاست مشیگن کو قدرتی جھیلوں کی ریاست بھی کہا جاتا ہے اور مشیگن کا مطلب بھی جھیل یا زیادہ پانی کا ہے امریکی ریاست مشیگن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پہلے یہ فرانس پھر برطانیہ اور پھر امریکی انقلاب کے بعد امریکی ریاست جو مشیگن ہے یہ مستقل امریکہ کا حصہ بن گئی امریکی ریاست مشیگن کے حوالے سے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکی ریاست کا جو شہر ہے ڈیٹ رائٹ اس کو موٹر سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ امریکن آٹو موبائل انڈسٹری کی ابتدا بھی اسی ریاست سے ہوئی تھی اور امریکی ریاست مشیگن دو جزیروں پر مشتمل ہے اگر ہم امریکی ریاست مشیگن کی عبادی کے حوالے سے بات کریں تو اداد و شمار کے مطابق تقریباً ایک کروڑ سے زائد عبادی پر یہ ریاست مشتمل ہے اور یہاں پر ریجسٹرڈ ووٹر کی جو تعداد ہے وہ تقریباً اٹھالیس لاکھ کے قریب ہے امریکی ریاست مشیگن کے حوالے سے بھی مزید میں آپ سے چیزیں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے یوسف چودری صاحب ہمارے سے موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ اس مرتبہ یوسف صاحب کیا رہجان ہے امریکی صدارتی لیکشن کے حوالے سے کیا ووٹر دیکھ رہے ہیں کیا ہم ریاست مشیگن کو سونگ سٹیٹ کہہ سکتے ہیں یہ ریاست مشیگن جو ہے ہمیشہ سے ہی سونگ سٹیٹ رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اٹھارہ سو سندیس میں امریکن یونین میں شامل ہونے کے بعد یہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ان کا آلائنس تھا یہ ہمیشہ سے ریپبلکن پارٹی رہی پھر اس کے بعد انیس سو تیس اور انیس ساٹھ کی دیائیوں میں یہ کبھی ریپبلکن اور کبھی ڈیموکریٹس کے ساتھ ان کا علاقہ رہا انیس سو باتر سے نائنٹین ایٹی ایٹ انیس سو اٹھاسی تک یہ ریاست مکمل طور پر ریپبلکن پارٹی کی طرف رہی اور پھر انیس سو بانوے سے دوہزار بارہ تک یہ کمپلیٹلی چھے ایگزیکیٹیو ٹرم جو تھے ان کی کنٹینسلی یہ ڈیموکریٹس پارٹی کی طرف ان کا رجان رہا ہے یوسف صاحب یہ بتائیے گا کہ ریاست مشیگن میں دوہزار سولہ میں کیا نتائی تھے کون سی پارٹی کامیاب ہوئی اور دوہزار بیس میں کیا صورتیاں رہی دیکھیں دوہزار سولہ کے انتخابات میں صدر ٹرم نے اس کو دوبارہ سے فلپ کر دیا تھا مگر جو مارجن تھا بہت ہی سمال مارجن تھا پوائنٹ ٹو پرسنٹ سے صدر ٹرم وہاں سے جیتے تھے اور جبکہ اب دوہزار بیس میں دیکھا کہ صدر جو بائیڈن نے اسی ریاست کو دوبارہ دیموکریٹس میں کنورڈ کیا ٹو پوائنٹ سیون ایٹ کے مارجن سے انہوں نے اس ریاست میں فتح حاصل کی ہے جی اس وقت یوسف صاحب اس ریاست کا گورنر کون ہے جی گورنرشپ جو ہے ابھی ڈیموکریٹس کے پاس ہی ہے آہ گریچن آہ ویٹمر جو ہیں خاتون آہ گورنر ہیں وہاں کی جو کہ اپنی دوسری ٹرم پوری کر رہی ہیں اور جو صدر ٹرم کی سخت مخالب بھی ہیں اور سخت ناکت بھی ہیں ابھی بھی ان کے خلاف انہوں نے کچھ بیانات دیئے ہیں تو وہ اس پولٹیکل اسٹنٹ چلتے رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے تو یعنی ہم مجموعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا ریپبلکن کے لیے اور ڈیموکریٹ کے لیے اس ریاست سے وین کرنا دیکھیں دونوں پارڈیز کے لیے بہت مشکل ہے جتنی نار اونلی مشیگن جتنی بھی سونگ سٹیٹس ہیں اب مارجن بہت ہی فریکشنل بہت ہی سمول مارجن ہوتا ہے آپ دونوں پارڈیز اپنا لگی ہوئی ہیں اور آپ ظاہر ہے کہ ہر پارڈی کا امید یہی ہوتی کہ وہ اس ریاست کو جیتے یوسف صاحب یہ بتائیے گا کہ ریاست مشیگن میں مسلمان ووٹرز کس حد تک ایکٹیو ہیں ان کی کیا یہاں پر اتداد ہے جب تعداد مسلمان ووٹرز کی بہت بڑی تعداد ہے خاص طور پر میڈل ایسٹرن مسلمان جو ہے فلسطین اور دوسرے علاقوں سے جو مسلمان ہیں پاکستانی اور بنگلہ دیشی بھی بہت بہت زیادہ مسلمان ہیں اور وہاں سے رشیدہ طالیب جو ہے وہاں سے کانرز رومن منتخب ہوئی اتنی بڑی تعداد میں میں یہ بتاؤں کہ پندرہ سے زیادہ بڑی مساجد اور بڑے اسلامیک سینٹر ریاست مشیگن میں موجود ہیں تو مسلمان جو ہیں ریاست مشیگن کی سیاسی فضاء میں بہت ایکٹیو ہیں اور بہت ایکٹیو لی وہاں پر کام کر رہے ہیں اچھا یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہر الیکشن میں کیا وجہ ہے کہ ریاست مشیگن کی جو نشستیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور یہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ پہلے اس کی کتنی نشستیں تھیں اور کتنی نشستیں کم ہوئی ہیں دیکھیں جی آہ نشستیں کم کیوں ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انیس ستر کی دیائی میں دیائی سے ہی معاشی بوران بہت بڑا تھا ریاست مشیگن میں اور اسی کی وجہ سے وہاں سے مائگریشن بھی ہو رہی تھی انڈسٹری بھی بند ہو رہی تھی اور اس کا سب سے بڑا ایمپیکٹ میں کہوں گا کہ وہاں کی پاپولیشن پہ ہوا پاپولیشن میں دوسری ریاستوں کے مقابلے میں ریاست مشیگن میں بہت زیادہ کم ہی دیکھنے میں آئی جس کی وجہ سے ان کی ریاستی سیٹیں جو ہیں وہ کم ہوتی گئیں سٹارٹنگ میں ان کی سیٹیں اکیس تھی آہ پھر اٹھارہ ہوئیں اس کے بعد ابھی پچھلے الیکشن میں جو دوزار بیس کے الیکشن میں ان کی سیٹس سولہ تھی اور اس سال دوزار چوبیس کے الیکشن میں ریاست مشیگن کی دو جو سیٹس ہیں وہ پندرہ آہ مختص کی گئی ہیں وہی بات ہے کہ پاپولیشن کم ہوئی ہے اور سیٹیں بھی آہ ڈیکریز کی گئی ہیں صحیح ہے جی ناظرین آج ہم نے ریاست مشیگن کے حوالے سے بات کی اور یہ بھی ریاست جو ہے یہ سونگ سٹیٹ کہہ لاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ڈیموکریٹک کے ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی ریپبلیکن کے ساتھ ووٹر ہوتے ہیں اس مرتبہ دیکھنا ہے یہ ہے کہ ووٹر کیا جو بائیڈن صدر کی پولیشیوں سے مطمئن ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ بھی آہ ووٹر پانچ نومبر کو کریں گے البتہ یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ آہ ریاست مشیگن آہ مجموعی طور پر جو نتائج آہ آنے ہیں پریزیڈنٹ کے حوالے سے ان میں یہ اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے